قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق آرڈینس دو ہزار تئیس جاری کر دیا وفاقی حکومت نے نیب قانون میں نئی ترامیم کو بزریا آرڈینس جاری کر دیا قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ کے بھیجے گئے آرڈینس پر دستخط کیے ترامیم کے مطابق چپ میں نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر سکیں گے جبکہ گرفتار ملزم کو چودہ کے بجائے تیس دن تک جسمانی ریمانٹ پر رکھا جا سکے گا پی ٹی آئی دور میں انتیس افراد کو فوجی عدالتوں سے سزا سپریم کورٹ میں چیلنج وفاق چیمن پی ٹی آئی اور سابق آرمی چیف جنرل کم اجاوید باجوا کو فریق بنایا گیا ہائی کورٹس کے ریجسٹرارز کو بھی متعلقہ ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا جائے یہ استعدا کی گئی ہے آرمی ایٹ کے تحت سزائیں پانے والوں اور جرع التوہ مقدمات کا ریکارڈ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے آگے بڑھیں گے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مہنگائی کی وضع سے عوام کو مشکلات تھیں ہمارے لیے بیرونی ادائیگیاں بھی بڑا مسئلہ تھا آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں مارکٹ میں استحقام آئے گا مہنگائی میں کمی ہوگی وہ کراسی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت جو ہمارے جو معاشی لحاظ سے دو میجر پرابلم ہیں ایک تو آپ کی مہنگائی کا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جو ایکسٹرنل سائیڈ کی جو ہماری ادائیگیاں ہیں فون ایکچینج جو ڈیٹ ریپیمنٹ سے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں فون ایکچینج ریکوارڈ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہونے کے بعد ان دونوں سائیڈوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی ایک تو ہمارے بہت سارے انفلوز جو اس وقت جو سٹک ہوئے ہوئے تھے وہ اب آنا شروع ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اور آپ ہر ہفتے ہم کیونکہ ریزرو آپ نے پبلش کرتے ہیں تو آپ اس کے ریزرو کے نمبر دیکھئے گا اور اس میں دیکھیں گے کہ ہر آنے والے ہفتے کے ساتھ وہ ریزرو جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ پھر ہماری جو پوزیشن ہے تو ایکسٹرنل سیکٹر لائی بیس جو ڈیٹ ریپیمنٹس ہیں وہ اس میں بہت بہتری آ جائے گی سیکنڈی اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بھی ابھی آپ نے دیکھا یہ نمبر جو ابھی کل ریلیز ہوا ہے جون کے مہینے کی مہنگائی کا جو انفلیشن کا نمبر جائے ہیں وہ بہت اس میں بہتری آئی ہے 38% سے کم ہوگی یا 39% یا 4% پیار اور اس میں اب آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ اور بیتری آئے گی تو جو پولیسیز ہم نے ایڈابٹ کی ہوئے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت محسن میں تاؤں کہ اہم رول ہے کہ انہوں نے جو ایکشنز لیئے اس کے نتیجے میں اب یہ چیزیں انشاءاللہ کنٹرول میں آئے گی جیمن سینٹ سادق سنجرانی کا سویڈش پارلیمنٹ کے سپیکر کو خط سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید احتجاج قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب اور تشدد کی سختی سے حوصلہ شکنی کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین سے پہنچنے والی تکلیف کا اعتراف کیا جائے سویڈن حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مزمت قابل تعریف ہے سویڈن حکومت اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرے اسلام بارے غلط فہمیوں کو دور کرنے کیلئے سویڈن خود آ سکتا ہوں چیمن سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا علاقائی اور عالمی استحقام کے لیے مختلف عقائد مذاہب برادریوں کے مابین رواداری احترام اور ہمدردی ضروری ہے ہم باہمی تعاون سے پرامن اور روادار دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جالی ڈگری کیس وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گیا ہے وزیراعلا شہباز شریف نے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر تین رکنی کمیٹی قائم کر دی ایسا بتانا ہے ذرائقہ کمیٹی میں وفاقی وزیر احسن اقبال وفاقی وزیر کمر زمان کائرہ بھی شامل وزیراعلا کی کمیٹی کو فوری کام شروع کرنے اور سیاسی حکمتی عملی تیار کرنے کے ہدایت کمیٹی گلگت بلتستان میں وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم پر امور کا جائزہ لے گی ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے وزیراعلا خالد خرشید کی عدالت سے ناہلی کے بعد کی صورتحال پر صفارشات مرتب کی جائیں گی وزیراعلا شہباز شریف نے صدر مسلم نیگنون گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن کو طلب کیا تھا وزیراعلا نے گلگت بلتستان کے وزیراعلا کی ناہلی کے فیصلے کو میریچ پر قرار دے دیا داہور میں بجلے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی تقنیقی خرابیوں کے باعث بھی بجلی بندش کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا جس سے معمولات زندگی شدید متاثر دکھائی دے رہے ہیں مزید جانے کے نمائندہ دنیا نیوز شاہ زیب شہزاد سے لہور کی اچھرا مارکٹ میں مجود ہوں اور جو لہور میں تیز مسلہ دار بارش اور تیز ہواوں کا سلسلہ جاری رکھا اس کے بعد بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوتا دکھائی دیتا ہے لیسکو کے متعددر ٹرانس فارمیل خراب ہو گئے ہیں اور متعددر فیڈر بھی ٹرپ ہوئے جس کے بعد مختلف علاقوں کے اندر بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جاری ہے لہور شہر کے اندر یہاں کے تاجر برادی سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کتنی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور جو آپ کی کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو کیسے جاری رکھتے ہیں سر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ادھر صبح سے آپ یہ پوچھے کہ کترے گھنٹے لائٹ آتی ہے کیونکہ میں سارا دن میں دو یا تین گھنٹے لائٹ دیکھتا ہوں اور چھے سات گھنٹے ہی ہے کہ ابھی کبھار بیک ٹو بیک تین گھنٹے بھی لائٹ نہیں آتی لیکن ظاہر ہے کاروبار ہے اس سے ہی سب کچھ ہے اس سے ہی بہا رہے ہیں جو ملکل لیسکو کی جانب سے بھی زیرو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود معاملات برعکس نظر آتے ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کے باعث جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ ان تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے کی دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بازو کا تین چار گھنٹے لگاتار لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ ان کو بھی اور ان کے کسٹمرز کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی میں بھی بجلی کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کی دورانیا دس سے بارہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے تفصیلات بتائیں کی دنیا نیوز کی نمائندہ رتابہ عروض سے گرمی کے اس شدید موسم میں جبکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پینتیس ڈگری سے نیچے نہیں آرہا کچھ علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے شہری جو ہے وہ اس سے شدید مشکلات کا شکار ہے اس وقت میں جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر ایک شہری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور یہ اس سے جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کا دیکھر دورانیا یہاں پر تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور ایک گھنٹے کی یہاں پر لائیڈ آ رہی ہے اگر ہم اس کو ایوریز نکالے تو میرے کو توٹل یہاں پر چار گھنٹے کی لائیڈ مل رہی ہے جس کے اندر میں افورڈ نہیں کروڑا جس کو ویسے ویسے ہمارے کو یہاں پر لوس ہو رہا ہے کیونکہ لیبر ہے زیادہ چیز بات ہے لائیڈ ہوگی تو ہم اس کو سیلی پے کریں گے یہاں تک کہ ہماری چھوٹی سی میری فیکشن فیکٹری ہے سلنسر کی تو آپ یہ دیکھ سکتی ہے کہ ابھی میری لیبر ٹوٹل بھار بیٹی بھی اور ابھی چار گھنٹے ہوں گا لائیڈ نہیں ہے کول کر رہے ہیں کمپلین کر رہے ہیں کوئی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے بیلنگ عالمدلہ ہمارے کیلئے رو مگر اس میں اتنے ٹیکسیس لگ کے آ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں سے کا ریوری نکالی جائے تو ڈبلنگ بھی لارہے ہیں مگر لائیٹ نہیں ہے ہمارے پاس جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بیلنگ دبل ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا کاروبار تھپ پڑاوا ہے لیبر کو یہ اپنی جیب سے پی کر رہے ہیں اور یہاں پر بجلی کی صورتحال بہت ہی بتر ہے کوئیٹا میں بجلے کے لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا سخت موسم اور بجلے کے بندش کے باعث عوام کا پارہ ہائی دکھائی دے رہا ہے بزیز جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز فرید اللہ خان سے کوئیٹا میں گرمی کی شدمی روز بزرز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ آج کوئیٹا کے دجارہ رکار کیا ہے شہر کے جو مختلف علاقے میں جن میں نوہ کیلئے بروی لوڈ سریاب ہے ایوان سٹی ہزارہ ٹاؤن ہے پشتون آباد سٹلائی ٹاؤن ہے اور دو جو دیگر علاقے وہاں جو غیر علاقے لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً بارہ سے لے کے چودہ گنٹے تک کی جا رہی ہے اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بجلی کے سطح آئے ہوئے لوڈ شیڈنگ کے سطح آئے ہوئے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کی زندگی کتنی متاظر جی بلکل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کوئیٹا میں اس ٹائم 49 سینٹی گریڈ گرمی چل رہی ہے اس کے باوجود بجلی نہ ہونے کے برابر چودہ سے پندرہ گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہے اور بجلی دیتے ہیں تو دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے بجلی دیکھ واپس جو بجلی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈائی ڈائی گھنٹے تین تین گھنٹے بجلی نہ ہونے کے برابر ہے اور بل آپ دیکھ رہے ہیں تو بل تیرہ آزار چودہ آزار مطلب لوگ اپنے حساب سے دے رہے ہیں بلو یونٹ چیک کرتے ہی نہیں ہو لوگ آتے ہیں صرف چکر لگا کہ چلے جاتے ہیں بل اپنے حساب سے بج دیتے ہیں یونٹ تو نہ دیکھنے کا برابر ہے بجلی جب ہے یا نہیں تو بل اتنا آ کے در سے رائے اب تک کے لئے اتنا ہے